والصلاة والسلام علیہ السلام 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 عل وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بلشتہ کل کی نشست میں فجر کی دو سنتوں کے متعلق تعلیمات نبوی سمات کرنے کی ہم نے کوشش کی اور سیکھنے کی آج کی نشست میں فرضوں کے علاوہ جو باقی رکعات ہم لوگ بطور سنت ادا کرتے ہیں اس میں زہر کا نمبر ہے زہر کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلام ارشاد فرمایا کہ جو شخص زہر سے پہلے چار رکعاتیں ادا کرتا ہے اور زہر کے بعد چار رکعاتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے وجود پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک حدیث شریف کے ایک متن کا تعلق تھا وہ تمہیں نے آپ کے لئے تلاوت کر دیا اور یہ متن ابو داود کا بھی ہے اور امامیت موزی نے بھی اس کو نقل فرمایا لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ زہر سے پہلے چار رکعاتیں بطور سنت مؤکدہ ہم سب لوگ ادا کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے زہر کی نواز کے بعد یعنی فرض پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں جو چیز مروش ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے دو رکعات بطور سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں اور دو رکعات پھر بعد میں بطور نفل ادا کرتے ہیں تو نفل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ چھوٹ ہوتی ہے اور رخصت جو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عجر ادا کرماتا ہے جو نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہوتا نفلوں کا عنوان باہر کاف ایسا ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ جملہ ارشاد کر دیا تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوگا کہ زہر کے بعد چار رکعاتیں حالانکہ مؤکدہ اس میں دو ہیں تو جاننا چاہیے کہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زہر کی رماز پڑھنے کے بعد یعنی فرض ادا کرنے کے بعد دو چار رکعات ادا کرنے کی بات رسول اللہ نے فرمائی ہے ان میں سے دو رکعات بطور سنت مؤکدہ ہے اور دو رکعات بطور مستحب ہے اچھا یہ فرق کرنا یہ ایک اچھا خاصہ مشکل فیصلہ ہے کہ حضور کا قول مبارک یہ ہے کہ چار رکعات زہر کے بعد اور اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت امام عاظم ابو حانیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق کہ ان چار میں دو رکعات بطور سنت مؤکدہ ہے اور دو رکعات بطور مستحب ہے یعنی نفل جیسے کہ ہم بطور نفل پڑھتے ہیں آج میں آپ کی توجہ تھوڑے سی ادھر لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقین جان لیجئے کہ حدیث پاک کے مطن کے الفاظ یعنی حدیث میں جو الفاظ آئے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا یا ان کا صرف ترجمہ جان لینا یا مذہب سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم لوگ بڑے کم علم والے لوگ ہیں ہمارے سامنے اگر ایک حدیث شریف ہے تو اس کے ساتھ اس عنوان سے جڑتی ہوئی کوئی دوسری حدیث یا کوئی تیسری حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی تو ہم اسی کو لے کر کے تو عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نیت میں اخلاص ہی ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا حضور نے کیا ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں تو نیت میں اخلاص بھی ہوتا ہے ذہن میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو رکھ کر ہی ہم وہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن جان لیجئے کہ اب جیسے کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہیں حضور نے فرمایا ظہور کی بات چار رکاتے ہوتی ہیں اور فتوہ اس بات پر ہے کہ دو سنتیں معقدہ ہیں اور دو سنتیں غیر معقدہ ہیں اب آپ میں سے جو شخص یہ حدیث پڑے گا تو یقیناً اس کے ایمان کی اندر سے مجبوری ہے کہ وہ کہیں کیونکہ حضور نے چار فرمایا تو ظہور کے بعد چار رکاتے ہیں سنتیں معقدہ ہونی چاہیئے اس کا ایمان کی مجبوری یہ ہے وہ سرکار کے نسبتوں کا احترام اور عدب جو کرنے والا ٹھہرا لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس عنوان پر کیا رسول پاک علیہ السلام نے کچھ اور بھی فرمایا جی ہاں صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ کیا بھی یہاں جو میرے پاس الفاظ ہیں اس کے اندر میں نے ابو داود کی روایت کے مطابق آپ کو بتایا کہ ظہر سے پہلے بھی چار رکت اور ظہر کے بعد بھی چار رکت اب بظاہر ہمیں یہ سمجھایا کہ پہلے بھی چار سنتیں معقدہ اور بعد والی چار بھی سنتیں معقدہ لیکن فتوہ حضرت امام اعظم ابو حانیفہ کس بات پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کے پہلے جو چار ہیں وہ سنتیں معقدہ اور ظہر کے بعد جو چار ہیں ان میں سے دو سنتیں معقدہ اور دو بطور نفل اور مستحب کے امام ابو حانیفہ کو یہ بات کہاں سے سمجھ آئی ہے حدیث پاک میں تک کوئی اس طرح کا اشارہ موجود نہیں ہے تو امام اعظم ابو حانیفہ کو جو یہ بات سمجھ آئی تو اس کے لئے دو دلائل اور ہیں اور دو حدیثیں اور ہیں ان دو میں سے ایک آ پڑھنا چاہو تو صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل فرمائی یعنی اسی عنوان کے حوالے سے کہ باب السنن والنوافیلی سنتوں کا بیان اور نفلوں کا بیان اسی عنوان کے ماتحب صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جہاں حضور چار کی بات کی ہے تو ایک اور موقع پر کسی اور زمانے میں رسول پاک علیہ السلام نے جب اسی عنوان کا بیان ارشاد کیا تو فرمایا جو شخص زہر کی چار رکعتوں پر پہلے موازبت اور ہمیشگی کرے اور دو رکعتوں پر بعد میں موازبت اور ہمیشگی کرے یعنی ایک اور حدیث میں صاف صاف لفظ ہی یہ آئے دو رکعتوں پر موازبت کرے اور ہمیشگی کرے اچھا اب اس حدیث میں الفاظ آگے چار رکعتیں اس حدیث میں الفاظ آگے دو رکعتیں اب بظاہر یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعزاد ہو رہی ہیں اور ٹکرا رہی ہیں تو جاننا چاہیے کہ یہ ٹکرا نہیں رہی تھی اصل میں جو سنتِ معقدہ تھی ایک بار حضور نے ان کو بیان کیا اور زہر کے چار فرز پڑھنے کے بعد کل طور پر جتنی کورکاتیں پڑھ لینی چاہیے تو ایک بار حضور نے ان کو بیان کیا یعنی معقدہ کے طور پر تو دو ہوتی ہیں حضور نے ان کو بیان کیا مشکات کی روایت کا معنی یہ ہے اور معقدہ کے ساتھ ساتھ دو رکاتیں اور بھی بطور نفل پڑھ لینی چاہیے تو دوسری مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا میں اس پر رسول پاک علیہ السلام کا ایک ایسا عمل جو احناف رحمہم اللہ بطور دلیل پیش فرماتے ہیں میں پیش کرنی لگا ہوں حضور نے منع فرمایا کہ اثر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں تھوڑی دیرے کے لئے آپ کو سوچائے گی میں تو بیان زہر کا کر رہا ہوں تو یہ اثر کی نماز کے حوالہ کہاں سے آگیا سنیئے حضور نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنے سے رکا آپ احل سنت خیام رکھا کرو مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ ملا نہ دیا کرو بیان ہو رہا ہے نفلوں کا آپ لوگ کے ساتھ خود ہی خود ہی یہ قضا نمازوں کو جوڑ لیتے ہو بے واقفی ہے لوگوں کی آپ قضا نمازوں کو جوڑ لیتے ہو بھئی یہ دو وقت فضل کا سارا وقت اس میں دو سنتیں اور دو فرض اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں مسئلہ یہ ہے اور آپ لوگوں نے آپس ہی میں ایک دوسرے کو یہ فتوہ جاری کر دیا ہوا ہے کہ قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں بھئی بات ہو رہی ہے نفلوں کی آپ نے یہ قضا نماز ساتھ کہاں جوڑ دی ایسے ہی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں حضور نے بعد تو یہ ارشاد فرمائی اور آپ لوگوں نے ساتھ یہ بھی آپس میں چلا دیا ہوا ہے کوئی قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں یہ منہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ سال بھر میں یہ سوال مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جی اثر کی وقت قضا نماز پڑھنا جائز ہے جی فجر کے وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے تو یاد رکھنا چاہئے قضا نماز پڑھنا جائز ہے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے قضا تو فرض درجہ کی نماز ہوتی ہے اور نفل ظاہر ہے کہ یہ فرض درجہ کی نماز نہیں ہوتی چلیں واپس آجائیں یہ میں لگی ہاتھ رہے آپ کو بات بتائیں تو حضور نے اثر کے فرض پڑھنے کے بعد چار کوئی بھی نفل پڑھنے سے حضور نے منع فرما دیا تو آج کیا ہوا رسول پاک علیہ السلام گھر تشریف لائیں تو حضرت ام المؤمنین نے دیکھا کہ حضور نے دو رکت ادا فرمائیں اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیشہ ادا فرمائیں اثر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور جب گھر تشریف لاتے تو آپ نے دو رکت ادا فرمائیں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ادا فرمائیں یہ کیا چیز تھی نفل پڑھنے سے تو حضور نے منع کیا تھا آپ سمجھیں زہر کی تحقیق آپ کے سامنے لانے لگا ہوں نفل پڑھنے سے اثر کے بعد حضور نے منع کیا لیکن ایک بار آپ نے اثر کے بعد دو رکتیں پڑھیں اور ہمیشہ ان کو ادا کیا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا سرکار آپ تو فرماتے تھے کہ اثر کے فرض ادا کرنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے تو یہ جب پہلی بار ادا ہوئے جب حضور نے یہ دو نفل پہلی بار ادا کیے تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ تو فرماتے تھے کہ اثر کے بعد دو کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں تو یہ آپ نے کیا پھر پڑھا ہے اب حضور کا بیان سمجھیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں میں زہر کے بعد دو رکتیں پڑھا کرتا تھا پڑھتا بھی ہوں لیکن پڑھا کرتا تھا تو آج ایسا ہوا کہ زہر کے بعد رسول اللہ نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا جو اردہ گرد کے علاقوں سے وفود وفد لوگ ملنے کے لئے آتے مختلف قبائل کے لوگ آتے تو ان کو رسول اللہ علیہ السلام ٹائم دیا کرتے تھے اس لئے مہمانوں کا آنا اور جانا اور مہمانوں سے ملاقات کرنے کا سب سے بہترین زمانہ زہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام زہر کے بعد ٹائمنگ تھی آپ کی آپ نے فکس فرمائی ہوئی تھی فجر کے بعد آپ کوئی خواب وغیرہ ہوتا تو اس کی تعبیر ارشاد فرماتے اثر کی نماز کے بعد آپ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لئے جاتے اور زہر کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ السلام وفدوں سے ملاقات کیا کرتے اثر کے بعد اگر کوئی بیمار نہ ہوتا تو پھر گھر والوں کو آپ ٹائم ارشاد فرمایا کرتے ملنے کے لئے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ بھی اصلاح مصروف رہا ان کو اسلام کے احکام اور بنیادیں میں سمجھاتا رہا بتاتا رہا اور باطل چیزوں کو ان کے ذہن سے نکالتا رہا وہ کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ وقت سرا نکل گیا تو میں دور کہتے ہیں پڑا کرتا تھا تو یہ وہ جو رہ گئی تھی نا آج وہ جو آج دور رہ گئی تھی تو یہ میں نے ان کو ادا کیا ہے محسوس کیا اپنے کے زور کے بعد حضور بقائدگی سے جو پڑا کرتے تھے وہ دو ہی تھے جو بقائدگی سے چلا کرتی تھی وہ یہ دو ہی رکاتے تھے جنہیں ہم سنت معقدہ کا درجہ دیتے ہیں اگر چار پڑھنے کی عادت شریفہ ہمیشہ 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 ہوتی اگر چار پڑھنے کی عادت ہوتی تو اثر کی نماز کے بعد پھر آج رسول پاک علیہ السلام چار رکاتوں کو بس ادا فرماتے ہیں آپ کا دو ادا کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ دو وہ ہیں جو میں زہر کے بعد پڑھتا ہوتا تھا بس اس حدیث سے حضرت امام عاظم ابو حانیفہ رشاد فرماتی ہیں کہ فرق معلوم ہو گیا تو زہر کے بعد رکاتے ہیں چار لیکن ان میں سے سنت معقدہ ہیں دو اور جو باقی دو ہیں وہ بطور سنت معقدہ نہیں ہیں بلکہ وہ بطور نفل رسول پاک علیہ السلام ادا کر لیا کرتے تھے اور کبھی ادا کرتے تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے کبھی ادا کرتے تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے اس لیے اور آج ہمارے 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 امال اسی بات پر ہے پڑھتے ہیں ہم چار ہیں زہر کی نماز کے بعد برکاتے ہم چار ہی پڑھتے ہیں اور ان میں سے دو کو بطور سنت معقدہ پڑھتے ہیں اور دو کو بطور نفل پڑھتے ہیں جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہوا کرتی تھی بعض اقت لوگ کچھ جو امام مسجد کے امام جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو انہیں تو اس بات کا پتہ ہوتا ہے یہ دو نفل ہیں کبھی نہ بھی پڑے تو خیر ہے یہ دو نفل ہیں تو یہ کبھی نہ بھی پڑے تو خیر ہے میرے پاس یہ شکایت پہنچی ایک امام صاحب کی علامہ صاحب بتائیں کہ یہ جو ہمارے امام ہیں یہ زور کی نماز کے بعد انہوں نے دو نفل ہی نہیں پڑے بتائیں ان کا کیا حکم ہے میں نے کہا ان کا کوئی حکم نہیں ہے اگر انہوں نے پڑے ہیں تب بھی اچھا کیا ہے اور اگر نہیں پڑے ہیں تب بھی انہوں نے برا نہیں کیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے نفلوں کے معاملے میں چھوٹ عطا فرمائی ہوئی ہے اب میں ذرا وہ جو درمیان میں بطور سپورٹ مٹیریل کے مدد حاصل کرنے کے لئے جو ایک حدیث پڑی تھی میں اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کر کے پھر ہم آگے بڑھ جانا چاہیں گے تو میں نے کہا کہ حضور نے پھر اثر کی نماز کے بعد آج دور کتے پڑی تو فرمایا کہ یہ وہ دو تھی جو رہ گئی تھی میں ظہر کے بعد پڑا کرتا تھا تو آج میں نے یہ وہ ادا کی ہے تو پھر ایک دن تو رہی تھی ہمیشہ تو نہیں رہی تھی ایک دن تو رہی تھی لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے پھر ہر دن اثر کی نماز کے بعد دور کتے پڑی ہی یہ کیا چیز تھی اثر کی نماز کے بعد کیا دور کتے پڑنا سننے سے مقدہ ٹھہرے گا جی نہیں ٹھہرے گا لیکن پھر اس بات کے مطلب کیا ہوگا کہ پھر ہر دن رسول اللہ علیہ السلام نے اثر کی نماز کے بعد دو رکعت کو ادا فرمایا اس بات کے مطلب کیا ٹھہرے گا ہمارے لئے حالانکہ یہ کرنا جائز نہیں ہے تو جاننا چاہیے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ جب آپ کسی عمل کو شروع کیا کرتے تھے تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ میں اس پر دوام اور ہمیشہ کی اختیار فرماؤ چونکہ وہ دو رکعت آپ نے ایک بار تو ادا فرما لی یہ کام شروع تو کر دیا تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کی اور دوام کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ آپ کی عادت اور فطرت کے تقاضوں میں شامل ہوا کرتا تھا اس لئے پھر حضور ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہے یہ ہے وہ موقع جہاں پہنچ کر کے تو فقہہ ارشاد کرتے ہیں کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو حضور تو کریں لیکن امت کو روکا گیا ہو حضور تو کریں لیکن امت کو روکا گیا ہو انہیں کہتے ہیں خصائص النبی رسول اللہ علیہ السلام کی خاصے خواس یعنی خواس کا معنی کہ یہ چیز خاص ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے علاوہ کوئی بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا تو اثر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی شخص امت میں سے چوٹی کا بندہ بھی ہو تو ان کو بھی دو رکت بطور نفل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ خاصا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ کل ایک صاحب نے فون کر لیا کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے میں نے کہا نہیں جائز کہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پڑھا میں نے کہا بالکل آتا ہے حدیث میں کہ حضور نے پڑھا رسول اللہ علیہ السلام نے جنازہ ادا کیا حضرت نجاشی کا حضور نے جنازہ ادا کیا تو میں نے کہا وہ تو حضور کا خاصا تھا حضور کا سوا کسی اور کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہنے کہ خاصے کا مطلب کیا ہوا میں نے کہا خاصے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل امین آ جائے کرتے تھے ان ایسے موقعوں پر اور آ کر پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کا فلانہ غلام فوت ہو گیا تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں چار پہی سامنے کر دوں آپ کا فلانہ سیابی فوت ہو گیا تو اگر آپ پسند کریں تو چار پہی سامنے کر دوں تو حضور فرما دیا کرتے کر دو تو رسول اللہ علیہ السلام نماز ادا فرما لیتے لہٰذا یہ حضور کا خاصہ تھا یعنی وہ چار پہی صرف حضور کو نظر آ رہی ہوتی تھی ان ایسی چیزوں کو کہتی ہیں کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے اچھا میں ابھی تک دو رکعات پر کافی دیر سے گفتگو کر رہا تھا کہ ظہر میں چار رکعات بطور سنت معقدہ ہیں پہلے اور پھر ظہر میں بعد میں دو رکعات سنت معقدہ ہیں جو حدیث میں یہ آیا کہ چار رکعاتیں پڑھنے چاہئے ہیں ان چار کے لئے میں نے تفصیل آپ کو سنائی ان چار میں سے دو بطور سنت معقدہ کی تھی جن پر حضور کا قولاً اور عملاً دوامتا اور ہمیشہ کی تھی اور دو رکعاتیں بطور استحباب یعنی جسے ہم کہتے ہیں بطور سمپل نفل کے تھے تب ہی تو ان آخری دو کو حضور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے ایک حدیث پاک ہم نے سیکھنے کا احتمام کر لیا پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور کلام ارشاد فرمایا کہ جو شخص زہر سے پہلے چار رکعات ادا کرنی چاہیے لیکن ایک سلام کے ساتھ بسلام ان واحد زہر سے پہلے چار رکعات ادا کرنی چاہیے لیکن بسلام ان واحد یہ بسلام ان واحد سے ایک مسئلہ ثابت ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ دو کلام رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اغلی حدیث بھی ساتھ ملالوں تو پھر ہمارے لئے نتیجے پر پہنچنا آسان ہوگا آج جب حضور نے یہ چار رکعاتیں ادا فرمائیں تو پھر کئی بار ادا فرمائیں زہر سے پہلے والی تو حضرت امی المؤمنین نے پوچھا حضور آپ یہ چار رکعاتیں بڑا پڑتے ہیں یعنی بڑی آپ اس پر ہمشکی کرتے ہیں بڑی آپ کی مواسبت ہے اس بات پر کوئی خاص چیز ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس وقت اصل میں آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں کے دروازے کھلے نا تو میرا کوئی پاکیزہ عمل اللہ کے درواز میں پہنچنا چاہیے میں اس لئے پھر ان چار رکعاتوں کو بڑی ہمشکی کے ساتھ ادا کرتا ہوں حدیث کے الفاظ مکمل ہوئے میں دو طریقے سے کچھ کلام ہے آپ کے لئے بیان کرنا چاہوں گا کلام نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا یعنی ایک سلام کے ساتھ جاننا چاہیے میں یہ بحث کل یا پرسوں کی بحث میں آپ کے لئے کر چکا کہ زہر کی چار رکعتیں جو پڑھنی ہیں تو ایک سلام سے پڑھنی ہیں لہذا وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر جماعت میں ٹائم کم رہ جائے تو چار رکعت پڑھنے کی اگر گنجائش نہ ہو تو دو پہلے پڑھ لو تو باقی رکعتیں دو تو پھر ان دو کے بعد میں پڑھ لیں گے جو یہ لوگ نظریہ رکھتے ہیں دو رکعتیں پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہو گئے اور پھر دو رکعتیں جو رہ گئے تھیں ان کو بعد میں پڑھ لیا انہیں جاننا چاہیے کہ اس طریقے سے سنتیں ادا نہیں ہوں گی جو انہوں نے پہلے دو رکعتیں پڑھیں وہ بھی اللہ کی ہاں نفل بن بن گئے اور جو بعد میں دو رکعتیں انہوں نے پڑھیں اپنی طرف سے تو ماں باقیہ لیکن یہ بھی اللہ کی حضور دو نفل بن بن گئے چار رکارتیں بطور سنت معاقدہ کے تب ادا ہوں گی جبکہ انہیں ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جائے گا یہ ایک لوگوں کا مغالطہ میں نے آپ کے لئے بیان کر دیا اور دوسری بات جو دلچسکیوں والی ہے کہ حضورﷺ فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھل گئے میں تین باتیں کہہ دیتا ہوں ایک تو میں نے کہہ دی اور دوسری میں کہتا ہوں کہ آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہیں میں نے آئی تک نہیں دیکھے اور آپ نے بھی آئی تک نہیں دیکھے زہر کے ٹیم آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھو آسمانوں سے کوئی دروازے کھلتے نظر آئیں ہم نے آئی تک نہیں دیکھے میں کہوں گا کہ نہیں مانتے تو نہ مانو لیکن ایمان کی آواز اندر سے یہی ہے کہ جہاں سب امتیوں کی نظر نہیں پہنچتی نگاہی نبوت وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے لئے اللہ نے وہ ہجابات ایسے اٹھا دیے ہوتے ہیں کہ ہم جو بہت کچھ ایسا جو نہیں دیکھ سکتے رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی دیکھا کرتے تھے بہت کچھ ایسا جو ہم نہیں سن سکتے یہ بھی آپ کو بتاؤں بہت کچھ ایسا جو ہم نہیں سن سکتے رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی سن سکا کرتے تھے بہت کچھ ایسا جو ہم نہیں کرتے رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی کر سکا کرتے تھے جو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے کر ہی نہیں سکتے تھے ہماری بسات میں ہی نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے رسول پاک علیہ السلام کو وہ بھی قدرتیں اتا فرمائی ہوئی تھی اور طاقتیں اتا فرمائی ہوئی تھی چلیں ہر ہر بات پر میں کیا جملہ بیان کروں حتیٰ کہ میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں حدیث دماغ سے گونج رہی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو جو کچھ ہم نہیں سونگ سکتے رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی سونگ سکا کرتے تھے جو جو کچھ ہم نہیں محسوس کیا کرتے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی محسوس کر لیا کرتے تھے محسوس تک میں نے بات پہنچا دی یعنی دیکھنا اور چاہے سونگنا یہ اور چاہے سننا اور چاہے میں کہوں گا محسوس کرنا یعنی ادراک میں ایسی شاہ کو لے آنا جو ہم نہیں لا سکا کرتے تھے یہی تو وجہ تھی کہ آج جب رسول اللہ علیہ السلام اس سفر سے جب واپس آئے سفر سے واپس آئے تو آتے ہی آپ نے گھر میں پوچھا کون آیا تھا گھر میں آج حضور رحمت اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کون آیا تھا گھر میں آج اور ہوا یہ تھا کہ وہ حضرت ویسے قرنی اپنی امہ سے اجازت لے کر تو رسول اللہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے تو حضور گھر نہیں تھے تو بس امہ سے وعدہ یہ تھا کہ میں بس گیا اور آیا تو حضور چونکہ گھر نہیں تھے تو آپ واپس چلے گئے تو جب آپ واپس چلے گئے تو باپ نے حضور آئے تو آتے ہی آپ نے پوچھا کہ یہ کون آیا تھا گھر میں کوئی فضاء کے اندر عجب قسم کی تجلیات ہیں ارمار ہیں اور خوشبوں کی ایک لہر ہے کون آیا تھا تو پھر حضرت نے فرمایا آئیشہ نے کہ کوئی ملنے والا آیا تھا اویس نام بتا رہا تھا اپنا تو وہ ملنے کے لئے آیا تو معسوس ہوا کہ بہت کچھ ایسا جو ہم نہیں معسوس کر سکتے تھے رسول پاک علیہ السلام وہ بھی معسوس کر لیا کرتے تھے اچھا اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کر لیا کرتے تھے تو اس حدیث میں ہمارے لئے کیا چیز آئی کہ دروازے آسمانوں کے کھل گئے تو فرمایا کہ اس وقت میں چونکہ آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں میرا کوئی پاکیزہ عمل پہن جانا چاہیے اب میں بحث نمبر تین جو مختصر سی آپ کے لئے کہنا چاہوں گا کہ حضور نے پاکیزہ عمل کے لئے ناماز کو منتخب کیا کیا صرف تلاوت پاکیزہ عمل نہیں کیا صرف ذکر کرنا پاکیزہ عمل نہیں کیا صرف تسبیح پڑھنا پاکیزہ عمل نہیں یا پھر کیا اللہ کی بندگی کا کوئی اور رخ اور پہلو اختیار کرنا پاکیزہ عمل نہیں کیا اس وقت تواف کرنا پاکیزہ عمل نہیں بہت کچھ پاکیزہ عمل تھے لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے میں نماز کو منتخب کر کے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ پاکیزہ عمل بہت سارے ہیں لیکن اللہ نے جو مقام نماز کو عطا فرمایا وہ نماز ہی کا حصہ ہے اور نماز کو رسول اللہ علیہ السلام نے تمام پاکیزہ اعمال میں سے کہا کہ یہ پاکیزہ عمل ہے حالانکہ باقی سالے بھی پاکیزہ عمل تھے تھوڑی سی وجہ اس میں آپ جانی ہیں کہ یہ وجہ یہ تھی کہ جس نے تصویح پڑی تصویح ہی پڑی جس نے حمد پڑی تو اس نے حمد ہی کہی جس نے تکبیر کہی تو اس نے تکبیر ہی کہی جس نے تلاوت کہی تو اس نے تلاوت ہی کہی لیکن نماز ایک ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ جو سلام پھیر کر فارق ہوتا ہے نا وہ تصویح بھی پڑ چکا ہے وہ حمد بھی کہہ چکا ہے وہ اللہ اکبر بھی کہہ چکا ہے وہ تلاوت بھی کر چکا ہے وہ قیام بھی کر چکا ہے وہ سجدے میں بھی جا چکا ہے اور وہ رقوع میں بھی جا چکا ہے وہ دردو سلام بھی پڑ چکا ہے وہ دعا بھی کر چکا ہے یا یوں کہنا چاہو تو میں یوں کہہ دوں گا جس پر حضور پہلے سوال کیا کرتے تھے اور پھر سوال کرنے کے بعد جواب دیا کرتے تھے سوال حضور یہ فرماتے کہ بتاؤ کہ نماز کی حالت میں وہ کون سا حصہ ہے جس میں جب بندہ پہنچے تو اللہ کے بڑا قریب ترین ہو جاتا ہے وہ نماز میں کون سا جز پیجو ایسا ہے جس میں جب بندہ پہنچے تو اللہ کے بہت قریب ترین ہو جاتا ہے پھر یہ اشاد فرماتے کہ ان اقرب نماز میں اقرب ترین اور قرب زیادہ ترین قرب دینے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں جا پہنچتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام اس وقت میں چار رکعت خاص کر کے بطور سنت معقدہ ادا فرمایا کرتے تھے آج کی اس نشست کے لیے میں ظہر کی چار رکعتوں کے حوالے سے دو حدیثیں اور کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آج آپ نے یہ بات بھی رشاد فرما دی کہ میں یہ چار اس لیے بھی پڑھتا ہوں یہ چار رکعتیں میں اس لیے بھی پڑھتا ہوں ایک تو اس لیے کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایک اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ یہ وہ چار رکعتیں ہیں کہ اس وقت میں آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اس وقت میں نو علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے یعنی پانچ انوالعظم انبیاء اور رسولوں کا حوالہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ یہ چار رکعتیں وہ ہیں جن کو آدم بھی پڑھتے تھے جن کو نوح بھی پڑھتے تھے جن کو ابراہیم بھی پڑھتے تھے جن کو موسیٰ بھی ادا فرماتے تھے اور جن کو عیسیٰ علیہ السلام بھی ادا فرماتے تھے تو میں یہ چار رکاتیں اس لئے بھی ادا کرتا ہوں اچھا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ صرف سنت معقدہ اس ایسیے سے کہ ہمارے نبی پاک ادا کرتے تھے صرف یہی بات نہ ٹھہری بلکہ ان چار رکاتوں کو بڑی 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 نسبتیں ہیں یعنی وہ انبیاء سابقین بھی ان چار رکاتوں کو ادا کرنے میں رغمت رکھا کرتے تھے ظاہرہ کہ جو آسمانوں کے جروازیں آج کھل رہے ہیں تو کال بھی تو کھلا ہی کرتے تھے تو پرسوں بھی تو کھلا ہی کرتے تھے تو پچھلے سالوں میں بھی تو کھلا ہی کرتے تھے اور انبیاء کی اللہ کے نور کمانے کی رحمتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں ہر نبی کی چاہت میں اللہ کی محبت ہی تو ہوتی ہے ہر رسول اللہ کے پیار ہی کو تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کے ہنر سکھانے ہی کے لیے تو لوگوں کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اچھا آپ نے سمجھ لیا کہ کچھ حکام شریعت ایسے ہوتے ہیں اور وہ منسوخ بھی نہیں ہوتے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ حضور کی شریعت آئی تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ حکام ایسے ہوتے ہیں جو کبھی منسوخ نہ ہوئے ان میں سے جیسے کہ ایک حکم یہ ہے یہ وہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے چلتا 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 سارے نبیز کو ادا کرتے رہے لیکن حضور نے ذرا جو عللعظم رسول تھے جن کو کمال درجے کے مقامات اللہ نے عطا فرمائی ہوئے تھے ان میں سے پانچ کا حوالہ ارشاد کر دیا وہ ہے یہ چار رکعتیں وہ قدیمی زمانے سے چلی آ رہی ہیں آدم علیہ السلام کے دور پاک سے یہ چار رکعت چلی آ رہی ہیں جو رسول پاک علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے تو یہ بڑی اہم ترین سنتیں واقعہ ٹھہری اچھا پھر آگے پڑھ جائیے تو پھر ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے یہ کلام کیا اور یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا آپ نے یہ اشارت فرمایا کہ جس بندے نے زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑی ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ درجے میں وہ سمجھ جائے کہ درجے میں جیسے اس نے تحجد پڑی جس بندے نے زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑی وہ سمجھ جائے کہ درجے میں جیسے اس نے تحجد پڑی وجہ بسے جاننی چاہیے میں وجہ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں میں ذرا حدیث پوری کرلوں اور جس نے عشاء کے بعد چار پڑی یہ بیان جب ہمارا عشاء کا آئے گا تو وہاں میں دوبارہ شاید تقرار کروں تو جس نے عشاء کے بعد چار پڑی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ چار ایسے ہیں جیسے کہ اس نے شب قدر میں چار پڑی وہ عشاء کے بعد جب بحث آئے گی تو ہم وہاں پہنچیں گے لیکن فیل وقت آپ یہ سمجھیں کہ زہر سے پہلے جس نے چار رکھتے پڑی تو وہ سمجھے کہ اللہ نے درجہ میں اسے تحجد کی چار نصیب فرمائی یا کہاں تحجد اور کہاں یہ زہر ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن ان کے بات تھی تو صحیح نہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے ادھر کو اٹھا کر تو ادھر جوڑا میں اس کا ایک باریک سا اشارہ آپ کو کیے دیتا ہوں تحجد کے حوالے سے آپ نے کیا سنا نہیں تھا تحجد کے حوالے سے کیا آپ نے سنا نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر اپنی شانوں کے ساتھ بندوں سے قریب ہوتا ہے اور آسمان دنیا تک تشریف فرما ہوتا ہے پھر آوازیں لگتی ہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی ریزق ڈھونڈنے والا ہے کوئی بخش تلاش کرنے والا وہ ہے بندوں کی اللہ تک رسائی آسان اللہ خود جب قرب نصیب فرماج ہو رہا ہے تو تحجد کے وقت میں بندوں کی اللہ کی طرف رسائی آسان بلہ یہ کہ اللہ خود قرب نصیب فرماج ہو رہا ہے تو کچھ سیمیلیٹی ہے ملتا جلتا ماملہ ادھر بھی حضور نے ابھی کیا فرمایا آسمانوں کے دروازے کھل گئے آسمانوں کے دروازے کھل گئے اچھا یہ کسی بندے کے لیے دروازہ کھلا رکھنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آسانی سے ملاقات کی دلیل ہوتی ہے اور آسانی سے اپروچ اور رسائی کے لیے یہ بڑی قوی دلیل ہوتی ہے تو ادھر دروازے کھول کر کے رب کا عینات نے کہا کوئی بندہ اگر میرے نور کی تلاش میں آنا چاہتا ہے تو آسکتا ہے اور ادھر خود آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر کے تو ارشاد فرما دیا کہ کوئی بندہ اگر میرا قرب پانا چاہتا تھا تو اٹھے میں اسے اپنے قرب عطا فرمانا چاہتا ہوں تو یہ دونوں لحظے کچھ اصل مفہوم اپنے اندر ایسا رکھتے تھے کہ جس میں بندوں کی رسائی اللہ تک جیسے آسان سی ہو جاتی ہے اس حوالے سے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زہر سے پہلے چار رکھات ادا فرمائی تو اسے جاننا چاہیے کہ جیسے اس نے تحجد کی چار رکھتیں ادا کر لی ہیں اوکا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لیکن اشیس میں انشاء اللہ العزیز ہم اثر کی اور پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی بات سیکھنے کا ارادہ کریں گے وآخی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ